السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب آئی ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں کی حاضری مکہ اور مدینہ کی بار بار باعدب حاضری نصیب فرمائے اور آپ سب کی مشکلات اور پریشانیاں حل فرمائے آمین سم آمین تو اس پیاری سے دعا کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کی ویڈیو ویسے تو آپ کو تھم نل اور ٹائٹل سے آئیڈ یا ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ مدینہ کا ویڈیو اور مسجد نبوی شیئر کروں گی تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو تو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو آپ نے پریش کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے کیونکہ اس طرح کی بہت ساری اپکمنگ ویڈیوز ہیں جو میں ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈ کرتی رہوں گی تو جلدی سے بیل نوٹیفکیشن کون کر لیجئے چینل کو س چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ولوگ جی تو یہاں پر ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف اور یہ جو سفر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہم نے بائر روڈ کیا تھا اور مکہ سے مدینہ تک کا جو راستہ تھا موسٹلی پہاڑی اور خوش کی علاقہ تھا زیادہ تر پہاڑ ہی ہیں عرب میں اور یہاں پہ بس ہم لوگوں نے راستے میں چھوٹی چھوٹی سی کلپس کچھ میں نے ریکارڈ کی تھی اور یہ ٹروسی نیٹ تھے جو میں ٹرائے کیے تھے کافی اچھا اس کا ٹیس تھا اس لیے میں نے پیکچر یہاں پہ آٹ کر دی ہے کہ آپ لوگ جب جائیں تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ کہاں سے ملیں گے میں آپ کا منگ بلوگز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں شیئر کروں گی جیسے ہی مدینہ آنا شروع ہوتا ہے مطلب سٹارٹ ہوتا ہے تو تھنڈی ہوایں آنا شروع ہوجاتی ہے مکہ کی اور مدینہ کے ٹیمپریچر میں کافی زیادہ ڈیفرنٹس ہے اور مدینہ کی ایک سٹارٹنگ سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ خجوروں کے باغات بہت زیادہ ہے تو یہ خجوروں کے درخت اور الحمدللہ ہم لوگ مدینہ میں پہنچ کے ہیں اور یہاں پر مسجد نبوی میں موجود ہیں یہ مسجد نبوی کا سہن ہے اور مسجد نبوی کے چاروں طرف اس کی طرح سے بہت خوبصورت سے ہوتیلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگاتے ہیں اور مدینہ جو ہے وہ بہت زیادہ پور سکون ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ گمبد آپ کو نظر آ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا تھا بہت خوبصورت اور یہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں اندر مسجد کے برامدوں کی طرف اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آگے چل کے اس کے بارے میں مزید معلومات اور ڈیٹیلز وغیرہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا مسجد نبوی میں یہ ڈیفرنٹ پورشنز بننے میں جائرنٹس کے سیپرٹ ہیں اور لیڈیز کے سیپرٹ ہیں اور یہ جو خوبصورت سی امریلہ آپ کو نظر آ رہی ہیں جب اپن ہوتی ہیں یا کلوز ہوتی ہیں تو اس ٹائم ان کا ویو بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور یہ ہے مسجد نبوی کا خوبصورت سا دروازہ جو کہ برامدوں کے اندر جانے کے لیے ہوتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے دروازے موجود ہیں اور باہر سے آپ جس کے انٹر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اندر یہ والے دروازے ہوتے ہیں سہن کروز کر کے تو آپ کو نمبر یاد رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس دروازے سے انٹر ہونا ہے کیونکہ سب سیملر ہیں جیسے ہی لگتے ہیں اس کے علاوہ مسجد نبوی کے برامدوں کے اندر ڈیفرنٹ پورٹشز بنے میں ہیں جس میں لیڈیز کے ڈیفرنٹ ہیں اور جائنٹز کے ڈیفرنٹ ہیں اس کے علاوہ مختلف جگہ پر اس طرح سے قرآن پاک کے ریک بنے میں ہیں جن میں مختلف زبانوں میں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں اور مختلف سائز کے ہوتے ہیں تو آپ اپنی لینگویج کے اکارڈنگ آپ اپنی لینگویج کے اکارڈنگ ایزیلی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آب زمزم جو ہے وہ بھی اندر برامدوں میں آپ کو مل جاتا ہے جس میں تھنڈا بھی ہوتا ہے اور نارمل بھی ہوتا ہے بٹ میں آپ کو یہی کہوں گے کہ جیسے ابھی موسم چینج ہو رہا ہے اور ویسے بھی مدینہ کا موسم تھوڑا تھنڈا ہی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ نارمل پانی یوز کریں کیونکہ جب میں بھی گئی تھی تو تھنڈا پانی مدینہ میں پینے کی ویسے میری تھوڑی سے طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کا سولویشن بھی یہی پر مل گیا تھا الحمدللہ یہاں پر جو عرب کے کہوہ ہوتا ہے جو یہاں پر عرب کے فیملیز ہوتی ہیں وہ شام میں جو ہے وہ لے کے آتی ہیں تو میں نے کافی بار وہی پیا تھا اور مجھے وہ بہت زیادہ اچھا بھی لگا تھا تو اس سے میری طبیعت کافی زیادہ بہتر ہو گئی تھی تو وہ بہت افیکٹیو ہے جب آپ جائیں تو وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ اپ کمنگ ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریاضل جنہ کا کمپلیٹ پروسیس اور اس کے بارے میں جو بھی انفرمیشن اور گائیڈ لائن ہمیں آپ کو دوں گی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کر لیجئے میری چینل کو سبسکرائب اور جو نیو جانے والے ہیں ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ اپ کمنگ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور الحمدللہ ہم لوگ جب مدینے میں گئے تھے تو بارہ ربی اول ہمیں وہیں پہ ملی تھی اور وہاں پہ بہت زیادہ نونک تھی مطلب کہ ارب کے ڈیفرنٹ سٹیز سے بھی لوگ اسپیشلی مدینے میں آئے تھے بارہ ربی اول کی وجہ سے اور یہاں پر مجھے اور یہاں پر مجھے ایک بہت زیادہ خاص تحفہ بھی ملا تھا پریئر میٹ کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ سکرین پر میرے لئے بہت زیادہ قیمتی ہے کیونکہ مدینے میں مجھے ملا ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے گفت میرے لئے اور یہ ہے مسجد نبی کا سہن جس کا باہر کا ویو میں آپ کو شکر واری ہوں آپ سب کو بھی یہاں جانا نصیب کرے یہاں کا سکون نصیب کرے اور یہ ہے نیچے شاپ وغیرہ اور یہ ہوتلز کا لوک لائٹنگ سب آپ کے سامنے ہے اور اپکمنگ بلوگ میں میں آپ کے ساتھ اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں شیئر کروں گی تو آپ کر لیجئے چینل کو سبسکرائب اور یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو گمبد خضرہ بھی ابھی شو کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا جو ایڈیا ہے یہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ گمبد خضرہ کا ہے اور ریاض الجنہ بھی اسی سائیڈ پر ہے اور مدینے میں جو ہے وہ رات کے ٹائم بہت زیادہ سکون ہوتا ہے برامدے خالی کروا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد سہن میں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کافی لیٹ نیر اچھا فردر جو انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ اپکمنگ بلوگ میں شیئر کروں گی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ